مجاہد کامران کے نیب کے خلاف ہلزمات جھوٹے نکلے مجاہد کامران 11 اکتوبر کو گرفتار کیا مجاہد کامران سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی نیب کے کسی بھی واش روم میں کوئی کیمران نصب نہیں لیڈر کون ہوتا ہے وزیراعظم نے لیڈر کی نئی تاریف بتاوی عمران خان کہتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو یوٹن لے جو لیڈر حالات کے مطابق یوٹن نہ لے وہ لیڈر ہی نہیں جو یوٹن لینا نہیں جانتا اس سے بڑا بے وکوف لیڈر نہیں ہو سکتا نیپولین اور ہٹلر نے یوٹن نہ لے کر بہت بڑی شکست کھائی نواز شریف نے عدالت میں یوٹن نہیں لیا جھوٹ بولا وزیراعظم عمران خان ڈٹ گئے شہباز شریف کو چیئرمن پابلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے سے انکار کہا ایسا کرنے سے دنیا بھر میں ملک کا مزاق بنے گا منی لانڈرنگ کے خلاف مہم جاری ہے دوبئی میں پاکستانیوں کے پندرہ ارب ڈالرز کا سراخ لگا لیا بیرونے ملک جاداتوں کے انکشافات کے ساتھ یہ اپوزیشن کی تنقیب بڑھ گئی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کے لیے مختلف ملکوں سے معاہدے کر رہے ہیں مزیراعظم نے نیپ کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیا کہا نیپ چھوٹے مقدمات میں الٹ چکا جس سے ادارے کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے نیپ کو بڑے مگرمچوں پر ہاتھ ڈالنا چاہیے احتساب قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے مزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بوزدار اب آئی علاقے پہنچ ہی گئے آخر کار اسمان بوزدار خصوصی تیارے پر ڈیرہ غازی خان پہنچے جاتے ہی ڈی ایچ کو حضبطال کا دورہ دو موبائل ہلتھ یونٹس اور تین ایبولنسوں کا افتتاح کیا کہتے ہیں بسماندہ علاقوں میں صحت کی سہلتوں کو بہتر بنائیں گے اس پی تاہر داور کے بعد اسلامباد سے ایک اور عالی افسر غائب سی ڈی اے کے ڈائریکٹر آیاز خان رات آٹھ پجے تک اہلیہ سے فون پر رابطے میں تھے بعد میں دونوں نمبرز بند ہو گئے گاری جی سٹس میں دفتر کی پارکنگ میں موجود کل بیٹی کی شادی بھی ہے اہلیہ کے درخواست پر مقدمہ درج پولیس کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل اس پی تاہر خان داور کا قتل حکومت کا معاملہ افغانستان کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ وزیراعظم امران خان نے آج اہم اجلاس بلا دیا تاہر داور کا قتل پاکستان پر وار ہے معاملے کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے علی محمد خان کا سینٹ میں اظہار خیال پاکستان کے ایسے شہید ہیں ان کی جان کبھی نہ جاتی اگر وہ پاکستان کے سپاہی نہ ہوتے میری درخواست یہ ہے پہلی درخواست کہ اس کو سیاست کے لیے یوز نہ کیا جائے نمبر ون نمبر ٹو ہمارے انٹیرر منسٹر صاحب اسی ہاؤس میں انشاءاللہ آئیں گے لیکن وہ کمپلیٹ رپورٹ کے ساتھ آئیں گے آپ کو پوری وہ انفورمیشن دیں گے ان کو کل دھمکایا گیا ہے اوفیشلی گورنمنٹ نے باقیدہ جو پی ایم ہاؤس کا میڈیا ہاؤس ہے وہاں سے یہ خبر نکلی ہے کہ ڈسپلیئر کا اظہار کیا ہے پرائیم نسٹر نے پارلیمان کو کسی قیمت میں ہم انڈرمائن نہیں کرنے دیں اس میں تاہر خان دعوڑ کا قتل حکمت کا معاملہ افغانستان کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ سینٹر مشاہد اللہ وفاقی وزیر تلات فواد چودری کی معافی کے لیے ڈٹ کرے گا ہاں وزیر آزم سے مصبت جواب کی توقع تھی مگر انہوں نے دو جمع دو چار کر کے آگے بھیجوا دیا وزیر آزم اپنے وزیروں کو سمجھائیں وہ چیئرمن سینٹ کو دھمکا رہے ہیں پارلیمنٹ کو دباؤ میں نہیں لانے دیں گے پیبلز پارٹی کے سینٹر رزا ربانی نے قومی احتساب کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں پاکستان میں یک طرفہ احتساب نہیں چلے گا سیاسی انتقام ختم کریں کیوں ہمارے پر جلتے ہیں مزید بولے آمیرانہ دور میں بھی چیئرمن کی رولی کو متنازع نہیں بنایا گیا ملز کی فروغ کیا کسی ٹرانزیکشن کا حصہ نہیں رہا کاروبار حسین نواز چلاتے تھے حسین نواز اور حسن کے بیانات اور انٹرویوز میرے کلاف بطور شواہد پیش نہیں کیا جا سکتے کتری خطور کبھی اپنے دفاع کے لیے استعمال نہیں کیے نواز شریف نے احتساب عدالت میں مزید تیس سوالات کے جوابات جمع کرا دیئے سابق وزیراعظم کے کلاف ٹرائل کی مدت ختم احتساب عدالت نے سپریم پورٹ سے مزید توسیمہ ہی مزیراعظم کو بے لگام اختیار نہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے قومی مفادات میں یاری نہیں چلتی دوستی پر ملکی مفادات نہیں چلیں گے ظلفی بخاری دوری شہریت کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس انچی آواز میں بات کرنے پر ظلفی بخاری پر اظہار برہمی معاون خصوصی کی تعلیم تجربہ اور اہلیت سے متعلق تفصیلات طلب سپریم گوٹ نے سینئر بیوراکریٹس کے خلاف کارروائی کے لیے وزیراعظم کا اجازت کا اختیار موت تلکہ دیا کرپشن مقدمات میں اجازت دینے کا اختیار غیر آئینی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس انٹی کرپشن رولز پانچ اور دس موت تل انٹی کرپشن انکواریوں اور زیرے سمات مقدمات کو دو ہفتوں میں نمٹانے کا حکم بنجاب نے چھپن کمپنیز کے حوالے سے اسکود موٹس کی سما ڈی جی نیپ شہزاد سلیم نے تین لاکھ روپے سے زائد تنخواہ لینے والوں کی رپورٹ سپریم پورٹ لاہور ریجسٹری میں پیش کر دی چون میں سے پینتالیس افسران زائد تنخواہ واپس کرنے پر تیار گلگت بلتستان کے وزیر کی ائرپورٹ پر بدسلو کی چیف جسٹس نے واقعہ کا نوٹس لے لیا موزیر سیاحت فیدہ حسین اور آرائیول انچارچ کو کل طلب کر لیا پرواز میں تاخیر پر جھگڑا ہوا فیدہ حسین آرائیول انچارچ کو دھکا دیا پاکستان کو قانون کے مطابق چلانا ہے یا سٹریٹ پاور سے دھرنوں سے بائیس دن فیضاباد بند رہا حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے حکومت فیضاباد دھرنا کیس نہیں چلانا چاہتی تو بتا دے اسے دفن کر دیں شہرہ دستودور بھی دھاندلی کے خلاف دھرنا دیا گیا لیکن دھاندلی ثابت نہیں ہوئی ان لوگوں کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے سپریم کورٹ میں دوران سماج جسٹس فائز عیسیٰ کے ریمارکس ہائی کورٹ کے علاقائی بینچز کے قیام کے لیے وکلا سرابہ احتجاد سرگودہ میں تیسرے روز بھی ہڑتال کچہری کو تالے لگا دیئے گزرہ والا میں وکلا کا احتجاد شدت اختیار کر گیا فیصل آباد میں بھی مظاہرہ ہیدر آباد کراچی موٹرے پر خوفناک ہاتھ ساتھ سادوں کے بعد کئی گاریوں کو آگ لگ گئی ایک شخص جا بہت ریسکیو اہلکاروں نے آگ بجھائی بنجاب فوڈ ایتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں صبح بھر میں کیچپ سوسز مایونیز یونٹس کی چیکنگ ناکس انتظامات پر پانچ فیکچوں کو سیل کر دیا چھالی سو لیٹر ناکس کیچپ پندرہ کلو ٹیکسٹائل کلر تل ہم اپنے نبی باقی سے یوں سیاہ کریں گے میں بسم اللہ کرام آگے سرکار میں بسم اللہ کرام آگئی مصطفیٰ کی سواری اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو دے رہے ہیں فریشت سلامی تم درودوں کی مالا بنا لو بہر رجب قرآن پڑھا سن کے کلامِ باق قدا دلِ عمر کا بول پڑھا لا الہ الا اللہ نہیں ہے آگ سا کوئی نہیں ہے محمد دوسرا جشنی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جنگ برڈ سوسائیٹی کے زیرے تمام پرندوں کی نمائش نایا پرندے بھی رکھے گئے الیکٹرز ڈری پارٹ مکاؤ گلا کے کٹو اور سن کلر میں شہریوں کی گہری دلچسپی موسیقی